موسیقی الفتح کرکیٹ کلب کی جانب سے کرکیٹ ٹورنمنٹ کا فائنل میچ سپیڈ 11 نے جیت کر اپنا ایک نیا ریکارڈ بنا کر پہلا آوارڈ حاصل کیا ہے الفتح کرکیٹ کلب کی جانب سے مدینہ نگر دیگلو ناکے میں واقعے الفتح میدان میں شاندہ ٹورنمنٹ کا انخواد کیا گیا اس ٹورنمنٹ میں جملہ چالیس ٹیموں نے شرکت درج کی تھی فائنل مقابلے رات کے وقت منقفت کی گئے جس کی وجہ سے یہ مقابلے صرف پانچ اور پر مبنی رکھے گئے فائنل مقابلہ الفتح اور اسپیڈ 11 دھنے گاؤں ان دونوں ٹیموں کے بیچ ہوا جس میں ٹواز جیتنے کے بعد الفتح ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پانچ اور میں صرف بیس رن ہی بنا پائی جس کے جواب میں اسپیڈ 11 کے بلے باز بلال پنجابی اور محمد سلیم نے محض دو اوروں میں ہی بیس سرن بنا کر فائنل مقابلہ جیت کا ٹورنمنٹ کی ٹرافی کو اپنے نام کر لیا اسپیڈ 11 کے بلے باز بلال پنجابی نے اس ٹورنمنٹ میں شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا جس کی بنا پر انہیں مینفدی میچ کا خطاب بھی دیا گیا اس فائنل مقابلے میں مہمان خصوصی کی طور پر کانگریس کے سینئر کارپورٹر عبدالشمیم عبداللہ نوجوان کارپورٹر عبدالغفار نمائندہ کارپورٹر سید صدام عاطف شمیم عبداللہ و دیگر شخصیات موجود تھے اس ٹورنمنٹ میں پہلا انہم پندرہ ہزار روپے پر مبنی تھا جسے نوجوان کارپورٹر عبدالغفار کی جانب سے فائنل مقابلہ جیتنے والی سپیڈ 11 ٹیم کو دیا گیا دوسرا انہم دس ہزار روپے پر مبنی تھا جسے کانگریس کارپورٹر شمیم عبداللہ کی جانب سے رنر اپ ٹیم الفتح کو دیا گیا اور تیسرا انہم پانچ ہزار روپے پر مبنی تھا جسے نمائندہ کارپورٹر سید صدام کی جانب سے کھڑکپورٹر کی ینگ وائز ٹیم کو دیا گیا فائنل مقابلہ دیکھنے کے لیے کسیر تعداد میں کرکٹ شائقین موجود تھے رات میں ہوئے ان مقابلوں میں پورے میدان میں شاندار روشنی کے لیے لائٹیں لگائے گئی اس ٹورنمنٹ کے ذریعے نوجوانوں میں کرکٹ کے جنون کو دیکھ کر انہیں ایک شاندار پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ نوجوانوں میں کھیل کے شوق کو پورا کیا جا سکے اور ان کی دلچسپی کا خیال رکھا جا سکے ٹورنمنٹ کے انخواد میں شیخ علیاس، محمد مبین، شیخ احمد، شیخ محسین اور شیخ اثر نے اہم رول ادا کیا ہے الفتے کرکٹ ٹورنمنٹ جو کٹکٹ کا آگاز کیا گیا تھا یہاں پہ سب سے پہلے میں سپیٹ 11 کو تہجل سے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں آج فائنل میچ یہاں پر جیتے ہیں اور ساتھے ساتھ الفتے جو کرکٹ ٹیم ہے ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ شکرڈ پرائز ان کا تھا اور کھڑک پورے جو ٹیم ہے انہوں نے تھرڈ پرائز مارے آج جیسا کہ آپ سب جانتے دی نائٹ کا ٹورنمنٹ بہت کم ہوتا ہے میں رہیم نگر کے سبھی نو جوانوں کا تہدیل تے شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ ایک کھیل کو نو آگے بڑھایا اور جیسا کہ نائٹ کا جو فائنل میچ رکھے بہت اچھا لگا یہاں پر دیکھے کیونکہ میں 2008 میں ٹینیز بول سے میچ کھیلتا تھا تو مجھے اچھا لگایا جی کہ نائٹ میں انہوں نے ٹورنمنٹ رکھے اور پھر سے میں سپیٹ 11 کو مبارک بات دیتا ہوں مبارک بات کے حق دار ہے اس میں پلیئر کو میں دیکھا ہوں بلال پنجابی بول کے وہ محنت میں میچ رہے بہت اچھا کھیلے انہوں بس بلو بس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رحیم نگر مدینہ نگر میں گرانڈ پر کرکٹ کا میچ ہوا الفتہ گروپ نے میچ کرکٹ کا آغاز رکھا تھا ہمارے جو محلے کے جو کارے کرتا ہے انہوں نے بہت اچھا میچ کو انجام دیئے کھیل میں یہاں پر فرسٹ پرائز جو اسو سپیٹ 11 نے ماری ان کا میں بہت بہت ان کا کانگراجولیشن کہنا جاتا ہوں اور سیکنڈ پرائز ہمارے موبین بھائی کی ٹیم نے ماری الفتہ جو ہے اور تھرڈ پرائز کھڑکپوری کی جو ٹیم نے تھرڈ پرائز ماری ہے اور فرسٹ پرائز جسے ٹیم نے ماری ہے اس ٹیم کا ایک پلیئر بلال پنجابی بہت اچھا کھیلہ ہے میں اس کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور سبی بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ہی کھیل کھیلیے آگے بڑھئے بلال پنجابی جیسے اسپورٹس مین بنیے اچھا کھیلتا ہے بچہ دوستیں ہمارا اور سبی کو میں مبارک بات دیتا ہوں اس ٹورنمنٹ جو نائٹ میں جو رکھا گیا تھا ہے الفتہ کرکٹ کلپ سے بہت ہی اچھا ٹورنمنٹ رکھا گیا تھا ہے اور ہماری اسپیٹ ایل اوان جو اچھا پرفارمس کری جو فرسٹ رون سے جو کھیلتے ہوئے آئی جو آج فائنل کے دن جو ڈے نائٹ میں رکھا گیا تھا اور سیمی فائنل اور فائنل فائنل مقابلہ اسپیٹ ایل اوان نے جیت حاصل کی ہے اور اس ٹورنمنٹ جو رکھے الفتے جو ان کو ہم بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں جو نائٹ میں رکھا اور اتنا اچھا ڈیکوریشن کیا گیا بلال اور سلیم دونوں ہی لڑکے اچھے کھیلے ہیں اور بہت سارے بھی ہمارے جو دوسرے کھلاڑی ہیں اور اچھا کھیلے اسی بھی اچھا کھیلے سبھی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں جو اچھا کھیلے جیت حاصل کی ہے 11 کو مبارک بات دیتا ہوں وہ بہت اچھا کھیلے شروع سے ہی اچھا کھیل رہے تھے ہو اور ان کے پیلیر بہت بہترین ہے اور سیکنڈ پرائز ہمارے مدینہ نگر کی ٹیم ہے الفہ تے ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور تھرڈ پرائز یہ خڑک پوری کی ٹیم ہے ان کو بھی میں تہدیل سے مبارک بات دیتا ہوں سبھی اچھا کھیلے اور آگے بڑھے